اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طلبات آج کا ہمارا لیکچر والی بال کورٹ کے حوالے سے ہے اور چونکہ پہلے آپ لائیو کلاس کے اندر ہمارے سامنے بیٹھ کے سٹیڈی کیا کرتے تھے اور آج کل کچھ حالات کے پیش نظر ہم نے آپ لوگوں کے لیے آن لین کلاسز کا آغاز کیا ہے اور آتے ہم نے ٹاپک کی طرف آج کا ہمارا ٹاپک ہے والی بال سب سے پہلے تاریخی پسے منظر کے حوالے سے میں نے یہاں پر لیکیا ہے والی بال کی جو انٹرنیشنل فیڈریشن ہے فیڈریشن انٹرنیشنل والی بال جو کہ 1947 میں بنائی گئی اس کے بعد اولمپک گیمز جن کا ہر چار سال کے بعد اولمپک گیمز منقل کی جاتی ہیں اولمپک گیمز کے اندر والی بال کا شامل کیا گیا 1960 میں جو کہ اس کے اندر صرف میل کھلاری یعنی مرد حضرات اس سال لیتے تھے اور فیڈ میل کے لیے یہ والی بال جو گیم ہے اس کو 1964 1964 کے اندر شامل کیا گیا اب آتے ہیں اس کے پلیئرز کی طرف والی بال کھیل ایک ایسا کھیل ہے جو ایک کورٹ کے اندر کھیلے جاتا ہے اور اس میں پلیئرز کی تعداد ہوتی ہے بارہ اور کھیلے والے پلیئرز کی تعداد ہوتی ہے چھے اب سب سے پہلے آپ کو گیراؤنڈ کے بارے میں میں بتاتا چلوں کہ گیراؤنڈ کی مختلف اقسام ہوتی ہیں جن میں سے ایک کورٹ ہوتا ہے رنگ ہے گیراؤنڈ ہے چونکہ یہ ہمارا کورٹ ہے کورٹ ایسے کھیل کے گیراؤنڈ کو کہتے ہیں جس کے درمیان میں نیٹ لگائے جاتا ہے لائک ایس والی بال کورٹ بین وینٹن کورٹ اب آتے ہیں جی والی بال کورٹ کی طرف اس کی بناوٹ اس کا سکیچ والی بال کورٹ جو ہے یہ مستطیل طرز کا ہوتا ہے اس کی لمبائی اٹھارہ میٹر اور اس کی چڑھائی نو میٹر ہوتی ہے اور یہ مستطیل طرز میں یہ لینگ جو ہے آپ کے سامنے لگائی گئی اٹھارہ میٹر اس کی لینگ ہے اور اس کو ہم سائیڈ لینگ کہتے ہیں اس کو سائیڈ لینگ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم کھیر رہے ہوتے ہیں تو یہ لین جو ہے ہماری رائٹ سائیڈ یا لیف سائیڈ پر ہوتی ہے اس لیے اس لینگ کو ہم سائیڈ لینگ کہتے ہیں نیچس لیگ ہے ہمارے پاس یہ بیک لین یا چڑھائی کی لین بیک لینگ کو بیک لینگ لکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم گیم کھیر رہتے ہیں تو یہ لین ہماری بیک سائیڈ پر واقع ہوتی ہے اس لیے اس کو ہم بیک لین کہتے ہیں جس کی لمبائی نو میلٹر ہوتی ہے اس کے بعد گرونڈ کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے جو کہ اس لین کی مطلب سے کیا گیا اس لین کو ہم سینٹر لین کہتے ہیں سینٹر لین سے دونوں طرف تین میلٹر کے فاصلے پر ہم انڈ لین کے متوازی ایک لین لگا دیتے ہیں اس لین کو ہم حملہ لین یا اٹیک لین کہتے ہیں اٹیک لین اور سینٹر لین کے جو درمیانی فاصلہ ہے اس کو ہم کہیں گے حملہ زون حملہ زون اس لیے کو کہنے کی وجہ کیا ہے اس کو حملہ زون اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر کھڑے ہوئے پلیر جو ہیں وہ مخالف ٹیم پر اٹیک کرتے ہیں مخالف ٹیم کی طرف سے آنے والی بال کو سمیش کرتے ہیں جس لیے اس کو اٹیک زون یا اٹیک لائن کہتے ہیں اس کے بعد درمیان میں ہم یہ جو ہماری سینٹر لین ہے سینٹر لین کے اوپر ہم نیٹ لگاتے ہیں اب نیٹ کی لمبائی چڑھائی کیا ہوگی آئیے اس طرف دیکھتے ہیں جی نیٹ کی جو لمبائی ہے وہ 9.5 میٹر یعنی کہ 9.50 میٹر نیٹ کی چڑھائی ایک میٹر اور نیٹ کی انچائی جو ہے وہ گنس کے لیے اور بوائز کے لیے الگ لگ ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے نارملی لڑکیوں کی ہائٹ جو ہے وہ لڑکوں کی نسبت کام ہوتی ہے اس لیے لڑکیوں کے لیے جو ہائٹ ہوگی وہ 2.24 میٹر اور لڑکوں کے لیے بوائز کے لیے 2.43 میٹر یہ اس کی ہائٹ ہوگی اب یہ ہمارے پاس نیٹ ہے یہ بلو مارکر کے ساتھ بلو ان کے ساتھ میں نے یہاں پر جو اس کے پول لگائے ہیں جن کے ساتھ ہم نیٹ کو باندیں گے اور نیٹ کو ٹائٹ کر دیں گے اور اس کے بعد یہ جو درمیان یہ بلو کلر کا ہم نے نیٹ بنایا ہے اس کے درمیان اس کے خانے جو ہے وہ میں نے گرین مارکر کے ساتھ شو کی ہیں یہ جو بلو والی یہ دو چیزیں ہیں بنائی ہیں ان کو ہم سائیڈ مارکر یا سائیڈ بینڈ کہتے ہیں یہ جو ریڈ کلر کے ساتھ میں نے ایک لائنڈ راہ کی ہے یہ اس لائنڈ کا مقصد ہے کہ یہ ہماری چونکہ نیٹ ہمارا جو ہے وہ گرونڈ سے دونوں طرف باہر کی طرف نکلا ہوا ہوا کیونکہ گرونڈ کی چڑائی ہماری 9 میٹر ہے اور نیٹ کی جو لمبائی ہے وہ 9.50 میٹر ہے اس لئے نیٹ دونوں طرف سے تھوڑا تھوڑا گرونڈ سے باہر ہوگا اب یہاں پر ایک لچکدار پلاسٹک کی چھڑی لگائی جاتی ہے جو کہ نیٹ کی نیچے والی سطح سے لے کر نیٹ سے تھوڑا انچا ہوگی جس کی ٹوٹل لمبائی نیٹ کے اس حصے سے لے کر ایک اشاریہ 80 میٹر ہوگی ایک میٹر چونکہ نیٹ کی چڑائی ہے یہاں تک قبر ہو جائے گی اور یہ جو باقی ہے 80 سینٹی میٹر یہ نیٹ سے انچی ہوگی اب اس کے لگانے کا مقصد کیا ہے اس کے لگانے کا مقصد یہ کہ جیسے ہی سائیڈ لینڈ کی بجیل لگی ہوگی تو ہمیں بال اس سے کلیر اندازہ ہو جائے گا کہ بال سائیڈ لینڈ کے باہر سے گزر رہا ہے یا سائیڈ لینڈ کے اندر سے گزر رہا ہے تو اس کا نام ہے انٹی نام اس کے بعد جی والی پال کھیل کے گراؤنڈ میں کوٹ میں چار قسم کے زون ہوتے ہیں ان میں سے نمبر ایک سروز زون فری زون متبادل زون اور حملہ زون حملہ زون کو میں نے آپ کو اس چیز یہاں پر ایکسپلین کر دیا کہ حملہ زون وہ جگہ ہے جہاں سے ہم مخالف ٹیم پر اٹیک کرتے ہیں اس کے بعد جیس سروز زون یہ سروز زون ہے جو کہ کورٹ سے باہر بنایا جاتا ہے یہاں سے پلیئر کھیل کا آغاز کرنے کے لیے سروز کرے گا یہ سروز کرنے کے جگہ ہے اس لیے اس کو سروز زون کا آ جاتا ہے اس کے بعد ہے یہ ہمارے پاس فری زون فری زون یہ گورٹ سے باہر لمبائی کے رخ میں پانچ میٹر اور چڑائی کے رخ میں نو میٹر یہ پیچھے خالی جگہ چھوڑی جاتی ہے اس جگہ چھوڑنے کا مقصد یہ کہ میٹ شروع ہونے سے پہلے سارے کے سارے پیر اپنے آپ کو وام اپ کر لیں اس لیے اس کو فری زون کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جگہ بلکل خالی چھوڑی جاتی ہے اس کے بعد ہے یہ ہمارے پاس متبادل زون متبادل زون کا مقصد کیا ہے ہمارے پلیج کی تعداد ہوتی ہے بارہ چھے پلیج ہوتی ہیں وہ گرانڈ کے اندر کھیل رہے ہوتی ہیں اور چھے پلیج جو ہیں وہ ہمارے متبادل زون کے در بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں متبادل زون جو ہے دونوں ٹیموں کے لیے الاغ الاغ ہوگا اس کو ہم ٹیم بینچ بھی کہتے ہیں اس کے بعد ہے یہ ہمارے پلیج کی پوزیشنز پلیج کی پوزیشنز کے لیے چونکہ ہمارے پاس چھے پلیج ہوتے ہیں یہ پلیج کی پوزیشنز میں نے سامنے منشن کر دی ہیں یہ پلیئر ون ٹو ٹری فور فائیو اور سکس یہ جو پلیئر نمبر ٹو ٹری اور فور ہیں یہ اٹیک زون یعنی حملہ زون کے اندر ہیں یہ مخالف ٹیم پر اٹیک کر سکتے ہیں اور وہاں سے آنے والے بال کو بلاک بھی کر سکتے ہیں پلیئر نمبر فائیو اور پلیئر نمبر ون سروس کرنے کے بعد واپس اپنی اس جگہ پر آ جائے گا اور اپنی گیم کو کانٹینیو کرے گا اب یہاں پر ایک سوال یہ آ سکتا ہے کہ میں نے پلیئر نمبر سکس جو ہے اس کا کلر باقی پلیئر کی نسبت ڈیفرنٹ بنایا ہے باقیوں کی میں نے شرٹ جو اب وہ بلاک اور اس کو میں نے بلو کلر کے ساتھ شو کیا ہے یہ ہمارے پاس ہوتا ہے لیبرو پلیئر لیبرو پلیئر کیا ہے لیبرو پلیئر جو ہے اس کا مقصد صرف ڈیفنس کرنا ہے یہ نہ تو اٹیک کر سکتا ہے اور نہ اٹیک ایریا کے اندر آ سکتا ہے یہ نہ تو اٹیک کرے گا اور نہ ہی بلاکنگ کے اندر حصہ لے گا اور جس طرح باقی پلیئر کی روٹیشن ہوگی اس روٹیشن کے اندر لیبرو کی روٹیشن کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا اور یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جو کہ والی بال کے متعلق تھا اس کے اندر والی بال کا کوٹ پلیئر پلیئر پوزیشن والی بال کے زونز کے بارے میں بتایا گیا اور نیکس ہمارا لیکچر ہوگا والی بال میں سروس کی اقسام موسیقی موسیقی